اسلام علیکم ایوری بوڈی کیسے ہیں خیریت سے ہیں میرے نام ہے ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں فریلانس ابھی آپ دیکھیں گے آج کل جیسا موسم ہے تو آپ کی گائے بہنس جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی منا رہی ہے اگر آپ کے جانور گرمی فیل کر رہے ہیں تو آپ کو کافی سارے نقصانات ہوں گے جس میں ایک نقصان تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ کی پروڈکشن کام کر دے دوسرا ہو سکتا ہے کہ ریجیشن اچھی نہ ہو تیسرا یہ ہے کہ جو پریکنر جانور ہیں وہ گرمی کی وجہ سے ایبورشن بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو اپنی جانور پر فارم میں ٹیمپریشر کو مینٹین رکھنا ہے اس کے لئے ضروری ہدایات ہیں کہ اگر پوسیبل ہو تو آپ اپنے فارم میں انتظام کریں کہ آپ کے فارم میں پنکے ہوں اگر آپ پنکے ہفورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں جو گرمی کا توڑ ہے آپ ایسا کریں کہ تین پاؤ دودھ لے لیں اس کو بوائل کر کے نیم گرم کر لیں جب وہ نیم گرم ہو جائے تو اس کے اندر ایک پیاز جو کہ باریک کٹا ہوا ہو باریک وہ ڈال دیں اور اس دودھ کا دھئی بنا دیں جب دھئی جم جائے گا دوسرے دن صبح اس دھئی کے اندر آپ ایک پاؤ شکر ڈال دیں اور ایک پاؤ سرسوں کا تیل مسٹرڈ آئل ڈال دیں اس کے بعد مدھانی چلا کر اس کی دوبارہ لسی بنا لیں جو لسی بن جائے گی اس کو آپ اپنے جانور کو پلا دیں یہ جو آپ کو جتنی مقدار بتائی ہے یہ دو جانوروں کے لیے ہے آپ ایک ہفتہ لگتار بھی لائیں انشاءاللہ آپ کے جانور جو وہ روٹین پہ آ جائے گا وہ گرمی محسوس نہیں کرے گا اور اپنے فارم میں ونٹیلیشن کا خاص خیال رکھیں کوشش کریں کہ آپ کا فارم چاروں سائیڈوں سے اوپن ہو فارم کی ہائٹ زیادہ ہو فارم کے اندر پانی کھڑا نہ رہتا ہو مطلب پانی جو ویسٹ ہوتا ہے جانوروں کا ویسٹ اور کوشش کریں کہ آپ کے فارم میں صفائی زیادہ ہو ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ کا فارم جو ہے اس کی آوٹر لیئر جو اپڈریکٹ دھوپتے حصہ ہوتا ہے اس پہ سفید رنگ کا چونہ کی ہوا ہو اگر ہو سکے تو ہر پندرہ دن بعد اس پہ چونہ کر دیں اندر بھی کر دیں تو اچھی بات ہے اس پہ جمز وغیرہ ختم ہوتے ہیں لیکن اگر آپ باہر آوٹر لیئر پہ چونہ کر دیں گے تو گرمی کی شدت کم ہو جائے گی کیونکہ وائٹ کلر جو ہے وہ گرمی کو ریفلیکٹ کرتا ہے باہر بیجتا ہے آپ سورج کی شوائیں آئیں گی وائٹ کلر سے ٹکرا کے واپس ہو جائیں گی اور شیڈ کی چھت پہ اگر آپ چونہ نہیں کرتے تو چونے کو جسٹ پھیلا دیں وائٹ لیئر ڈال دیں آدھ آدھ انج کی تو آپ کے فارم میں دیکھیں گے گرمی کی شدت کم ہو جائے گی آپ اپنے جانوروں کو ان دنوں فریش وارٹر کافی مقدار میں آبیلی بل کریں اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل کا بٹن پریس کریں کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کو میری ویڈیو فارورڈ کریں جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ